اب اس پہ نوٹ کیجئے کہ اس وقت کی صدا ہے کیا عالم اسلام میں سے عالم عرب ان کے شکنجے میں جا جات کیوں بغا کر کھڑے ہوئے ہیں اسرائیل کو ماننے کے لیے اور سر تسلیم خم کر دے انہیں بلا کر میڈریڈ میں پیش کیا گیا یہودیوں کے سامنے کہ تم جن کے ساتھ ایل کیبل پر بیٹھنے کو تیار نہیں تھے میڈریڈ میں آؤ آؤ اپنا قبرستان دیکھو یہ سپین کی سرزمین یہاں تم نے آٹھ سو برس حکومت کی تھی یہ تمہارا قبرستان یہاں آؤ اور بیٹھو اور ان کے ساتھ بات کرو کہے تھے کہ نہیں تمام فرنٹ لائن سٹیٹس میڈریڈ میں حالانکہ کوئی بیٹھو اور پانی کانفنس کبھی میڈریڈ میں نہیں ہوئی یا تو یہ واشنگٹن میں بعد میں وہ سارے معاملات واشنگٹن میں چلے شروع وہاں سے کیا اس لیے کہ نیوز ویک کا کچھ عرصے پہلے کبر سٹوری جو تھی نائنٹین نائنٹی ٹو اس دی ایئر آف سپین بھائی فیفٹین نائنٹی ٹو پاس دی ایئر آف دی فال آف برنیڈا پندلہ سو چودہ سو پانوے میں فورٹین ہنڈرن نائنٹی ٹو میں غرناطا کا سقوط ہوا اور پورے آئی بیریل پیننسولہ سے ایک ایک مسلمان بچہ بچہ نکال کر ختم کر دیا گیا یا زندہ جلا دیئے گئے یا تہے تیر کر دیئے گئے یا جہادوں میں بھر بھر کر اور آپ کو معلوم ہے میڈی ٹرینین کی حیثیت کیا ہے خلیج ہے ایک معمولی سی خلیج ادھر سے سپین کا ساحل قریب آ جاتا ہے سپین کے ساحل سے جہادوں میں بھرا اور لورٹ افریقہ کے ساحل کے پر پینک پر آ گئے پورے ہسپانیا میں جہاں آٹھ سو برس مسلمان کی حکومت نہیں ایک بچہ بھی مسلمان نام کا بوجود گنا یہ تھا چودہ سو بانوے اور اب آیا تھا انیس سو بانوے نائنٹین نائنٹی تو اسی لئے ورلڈ اولیمپکس رکھے گئے وہاں درہن کی طرح سجایا گیا ہسپانیا کو اور بڑایا گیا طلب کیا گیا سمن کیا گیا تمام دو والے عرب کو آؤ یہاں بیٹھو اور یہاں بیٹھ کر اپنے ان یہودی دشمنوں کے ساتھ مسالحت کی پاس شروع کرو بارہ لوٹ کر لیجے عالم عرب جا چکا کوئی دن کی بات ہے میں سنسنی پیدا نہیں کرنا چاہتا لیکن حالات اور واقعات سے نگاہیں بند کرنا بھی کوئی دانش بندی کی بات نہیں یہ ایودیہ کی مسجد شہید کی گئی ابھی یہ ایک بہت بڑا مدار جو ہے شہید کیا گیا اس کے ساتھ گئی مسجدیں شہید کی گئی یہ سب کیا ہے یہ مسلمانوں کی نفس دیکھی جا رہی ہے کہ کوئی غیرت اور حمیت نام کی پوششیں باقی ہے جیسے علامہ اقبال نے وہ نظم لکھی تھی عبدالقادر روحیلا روحیلا بڑا ظالم جفا جو کینا پرور تھا لیکن یہ کہ اس نے جو ایک ٹیسٹ لیا تھا کہ وہ جو جو اور عورتیں ہیں تیموری خاندان کی ان میں کوئی رمک رہ گئی ہے بالوہ کے نہیں کہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے خطب غیرت نکل گئی اسی طرح یودیہ کی مسجد اب چرار شریف اور یہ کوئی دن کی بات ہے کہ اب مسجد اقصہ کا نمبر آیا کے آیا اس کے لئے پوری تیاریہ ہو چکی ہے یروشلم کا مسجدی حصہ خالی کرایا جا چکا ہے اس کے اندر اب پورا تسلط یہودی کر رہے ہیں لیکن یہودی اب پیچھے قدم ہٹانے والا نہیں ہے ان کا تھرڈ ٹیمپل تیسری مرتبہ حیکل سلمانی تعمیر ہونا ہے نوٹ کر لیجے ان کے لئے وہ وہی کچھ ہے جو ہمارے لئے کعبہ ہے ان کے لئے حیکل سلمانی بلکل وہی حصہ تکتا ہے جو ہمارے لئے کعبہ حیکل سلمانی ایک مرتبہ پہلے نبوکر نگر کے ہاتھوں مشمار ہوا پھر سن ستر عیسوی میں ٹائٹس کے ہاتھوں مشمار ہوا سن ستر کے بعد آج انیس سو پچانوے میں کتنے برس ہو گئے پورے انیس سو پچیس برس ہو گئے کہ ان کا کعبہ زمین بوس پڑا ہوا ہے اب تک تو ان کا بس نہیں تھا اب تو بس ہے کہ نہیں اب ان کی حکومت ہے کہ نہیں اب شاہ حسن ہو جائے شاہ حسین ان کے نوکر اور چاکر ہیں یا نہیں اب انہیں در کس کا ہے لہذا کوئی دن کی بات ہے مسجد اصحہ شہید ہوگی اور ٹیمپل کی تابع شروع ہوگی وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے